اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے جس نے مل کر مشترکہ طور پر خط لکھا تھا جس میں انہوں نے یہ الزامات لگائے تھے کہ کچھ سرکاری ادارے جو ہیں وہ ان کو انصاف کی فراہمی میں رکاوات آتے ہیں آج اس کا فل بینچ ہوا ہے تو اس کے لیے ظاہرہ یارے کے امپورٹن بات ہے کہ وہ خط لکھتے ہیں اور خط لکھنے کے بعد اب اسلام آہ یعنی کہ سپریم کورٹ اس کا نوٹس لے کر وہ اس کی باقاعدہ اوپن کاروائی بھی ہو چکی ہے اب شاید انتیس تیس کو اس کا دوبارہ دوزرہ بھی ہونی ہے تو میں نے خاص طور پر اپنے بیورو چیف عامر صحیح دباسی صاحب کو زہمد دی اچھا بھائی عامر گزارش یہ ہے کہ مجھے یہ امید تھی کہ سپریم کورٹ تو دیکھیں جو کاروائی کر رہا ہے وہ تو اس کو اوپن کر دیتے ہیں کیمرے کے آگے اب یہ فل کورٹ اجلاس ہوا ہے تو انہوں نے تو یہی مناسب سمجھا کہ بھئی اس کی کارروائی جو ہے وہ ان کیمرائی رکھی جائے لیکن جس قسم کا ہمارے ہاں محول بن چکا ہوا اثر قیاس سرائیوں پر مشتمل اور یہ وہ میرا ذاتی خیال ہے کہ زیادہ بہتر ہوتا کہ اس اجلاس کے اختتام پر کوئی ایک متفقہ قسم کی ایک پریس ریلیز جاری کر دی جاتی تاکہ میرے اور آپ جیسے بن نصیب صحافی جو ہیں وہ کیا سرائیوں کے مجرم نہ ٹھہرائے جاتے ہیں ہیونگ سیٹ ڈیڈ لمبا اجلاس ہوا ہے کیا بات آپ یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ جب ہم پیمرا کے دیئے لائسنس کے تحت ٹیلیویجن پر کام کر رہے ہوتے ہیں تو بھائی ہماری بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں ان حدود اور قیود میں رہتے ہوئے آج بلاخر جو فل کورٹ اجلاس ہو گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا اس کے بارے میں آپ ہمیں کیا بتا سکتے ہیں بہت شکریہ نصر صاحب آپ کو یاد ہوگا جب گزشتہ ماہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ خط جاری ہوا تھا اور اس کے بعد پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ اور پھر سپریم کورٹ سے بعد حکومت حکومت کے بعد کمیشن کمیشن کے بعد از خود نوٹس اور از خود نوٹس کے بعد سپریم کورٹ نے جب اس پر سمات کی تو یہ آرڈر پاس کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اس سارے معاملے کے اوپر تمام ہائی کورٹ سے تجاویز لے لی جائیں اس میں بار اسوسییشن بھی بار کونسل بھی اور دیگر بھی تمام جو فریقین ہیں وہ اپنی اپنی تجاویز تھے تو پہلی مرتبہ ہائی کورٹ سے بھی تجاویز مانگی گی تمام ہائی کورٹ سے پاکستان کی جو پانچوں ہائی کورٹ ہیں ان سے بھی تجاویز مانگی گی تھی اور اسی تناظر میں آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے فل کورٹ میٹنگ کال کی اور اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام جو آٹھ ججز تھے وہ اس میٹنگ میں شریک تھے اور ان کی طرف سے دو گھنٹے تک اس اجلاس میں شرکت کی گئی اس میں کسی غیر متعلقہ شخص اور ایون ریجسٹرار ہائی کورٹ جو ہیں ان کو بھی داخلے کی اجازت نہیں تھی صرف اور صرف ہائی کورٹ کے جو آٹھ ججز تھے وہ اس میٹنگ میں شریک تھے اور اس حوالے سے جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ کچھ گلے شکوے بھی ہوئے اور یہ کہا گیا کہ اگر سب سے پہلے یہ ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ فل کورٹ میٹنگ ہائی کورٹ میں ہونی چاہیے کیونکہ جو ہائی کورٹ ہیں وہ انتظامی طور کے اوپر کسی کے ماتحت نہیں ہیں تو جب یہ معاملہ پہلے جس طرح خط میں بھی بتایا گیا تھا کہ یہ بہت عرصے سے یہ چیزیں چل رہی تھی اگزیکٹیو کی مداخلت کی جو الزمات ہیں تو اس کے اوپر پہلے فل کورٹ میٹنگ کی ریکویسٹ کی گئی تھی لیکن پہلے نہیں ہو سکی خیر بہرحال اب یہ فل کورٹ میٹنگ ہوئی ضرور صاحب گزارش یہ ہے کہ خط تو منظر عام پر آ گیا جی جو چھے اونریبل ججز نے لکھا ٹھیک ہے نا صاحب اس کے بعد اب یہ جو جلاس ہوا ہے جس کی کارروائی آپ کہتے ہیں کہ جی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا ریجسٹرارٹ کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی تو وہ تو اس ڈیمیج کا مدابع نہیں ہے میرے پیارے بھائی ملی یعنی کہ میں ایسی آپ اگر مجھ سے ڈسیگری کرتے ہیں سر آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ the damage has been done اب کیونکہ اس ساری صورتحال میں اب جو اہم سوال تھا وہ یہ تھا جو خط میں بھی سپریم کورٹ آف پاکستان اور سپریم جوڈیشل کانسل سے پوچھا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا اس ساری صورتحال میں ریمیڈی کیا ہے کیا ہائی کورٹ کے ججز کو کیا کرنا چاہیے اور اسی سوال کے جواب میں پھر پروسیڈنگز ہوئیں اور سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں واپس بال جو ہے وہ ہائی کورٹ پہ بھیج دی اور یہ کہا کہ ہائی کورٹ تجاویز دیں کہ کیا کرنا چاہیے سو مطلب پہلے ہائی کورٹ نے معاملہ بھیجا سپریم جوڈیشل کانسل کو اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے واپس ہائی کورٹ کو بھیج دیا اب ہائی کورٹ باقی بھی اپنی اپنی تجاویز تو دے رہی ہیں لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کیونکہ اس میں وہ فریق ہے جس میں جو کمپلیننٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور اس کے جو چھے ججز ہیں انہوں نے خط میں جو تمام باتیں لکھی تھی جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ تمام ججز انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنے ان باتوں کے اوپر اس وقت بھی کمیٹڈ ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو انہوں نے باتیں لکھی تھی وہ بلکل درست تھی اور ابھی بھی وہ ان الزامات نہیں آپ لیکن دیکھئے ایک منٹ آبیر ہم میرا خیال ہے کہ اس میں مزید ہم قیاس آرائی میں نہیں ہلچیں گے لیکن ایک معاملہ تو بھئیہ ایک سوال اپنی جگہ لٹکتا رہے گا کہ ججز نے جو خط لکھ دیا اس میں انہوں نے کچھ الزامات لگائے جی لیٹس پریزیوم کہ وہ درست ثابت ہوتے ہیں تو دو ہی آپشن ہیں ابھی فیل بف ایک یہ ہے کہ بھئی اگر وہ الزامات درست ہیں تو مؤثر بے ماضی ان پہ کاروائی ہو اچھا اگر یہ بات ہوگی تو پھر لوگ یہ مطالبہ کریں گے کہ جناب جنہوں نے بھٹو صاحب کو فانسی لگایا ان کے خلاب بھی مؤثر بے بازی کاروائی کریں چلیں جی اگر اس کے تمام کردار اس دنیا میں نہیں رہے تو حال ہی میں واقعہ ہوا تھا شوق صدیقی صاحب کا ان کے خلاب ریفرنس بنانے والے اسے پرسو کرنے والے بغیرہ 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 کیونکہ اس کو بھی تو غیر قانونی قرار دے دیا گیا نا بلا خلیہ بلکل جی اور دوسری تجاویز کا جب لفظ آتا ہے تو وہ یہ ہے کہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ آئندہ کو مداخلت نہ ہو آپ کے ذہر میں کیا تجاویز ہیں اس کے علاوہ تو کھو تیسرہ راستہ نہیں ہے نا میرے پیارے باری جی نصر صاحب اس حوالے سے ہماری بہت سے جو قانونی ماہرین ہیں ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اس ٹیج کے اوپر کیونکہ کمپلینٹ یا جو خط لکھا وہ ہائی کورٹ کے ججز ہیں اب نہ تو وہ کسی انکوائری میں آ سکتے ہیں اور کیونکہ انہوں نے جو باتیں بھی لکھی ہیں ان تمام چیزوں کو ثابت کرنا ٹرائل یا انکوائری میں وہ بھی بظاہر ناممکن نظر آتا ہے اس سٹیج کے اوپر اس خط اور ان ساری چیزوں کا مقصد تو یہ ہے کہ آئندہ ان تمام چیزوں سے روکنے کے لیے ایک تو ان متعلقہ جو اگزیکٹیو آثورٹیز ہیں ان کو بھی پابند کیا جائے کہ وہ بھی اس طرح کی کسی ایکٹیوٹیز میں نہیں ہوں گی اور ججز کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ایسا راستہ ضرور بنا دیا جائے گائیڈنس ہو تاکہ اگر انہیں ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے تو وہ کیا کریں یہ وہ بنیادی سوال ہے کیونکہ اس سے اگر پیچھے سلسلہ جائے گا تو پھر تو نسل صاحب ہم بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ پھر جو چھ ججز کا ہے یہ شوکت صدیقی صاحب تک جائے گا پھر شوکت صدیقی صاحب سے افتخار چودری پہ جائے گا اور پھر پیچھے جانے سے رہے رہے نا وہ تو نسل صاحب نے کہہ دیا نا آپ تو یہی ہے کہ اس خط یہ نہیں کہہ رہا کہ رہے دیں نی یار یہ مت کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دو ہی راستے نظر آتے نہیں اننان میری میری دیکھو ہمیں بہت حساس اور نازک بار دکھار کر رہے ہیں حساس اور نازک بار کرنے میں قیاسی آرائیاں تو تب ڈالیں یا خدشات تو تب ڈالیں نا جب آپ کو کہیں کنفیوجن ہو ہمارے اس بھیجے میں اور پاکستان کی تاریخ ہم سب کے پچاس سال تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے نا بھئی ہمیں پتہ ہے کہ اس خط کے کانٹیکسٹ میں جو الزمات لگائے گئے ان کا نہ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے نہ فیزیکل ایویڈنس ہے تو وہ کا انکواری کیسے اس کی پروسیڈنگز جائے گی لیکن مجھے آمیر بھائی ایک ایک چیز بتا دیں ایک یہ جو فل کورٹ تھا یہ چار سال بعد ہوا ہے اور اس فل کورٹ میں چیف جسٹس کے علاوہ ایک جج ہے تو باقی تو چھے ججز وہی تھے جنہوں نے خط لکھا ہے تو اس کا کوئی پریس ریلیز کیوں نہیں آیا باقی لوگوں کو کیوں مطلب یہ بالکل ہی بند کمرہ کیوں رکھا گیا اس میں عدنان صاحب کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ آرڈر تھا کہ تمام ہائی کورٹ کریں اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی آرڈر موصول ہوا اب اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ ڈیڈ لائن ہے کہ وہ پچیس اپریل یعنی پرسوں کے روز تک انہوں نے اپنی رپورٹ تجاویز اور تمام جو سفارشات ہیں وہ بھیجوانی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں تو اس میں ہائی کورٹ حکام سے ہماری بات تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں سبجوڈس ہے اس لیے اس کے اوپر کوئی انڈیپینڈنٹ ٹپریس ریز جاری نہیں کی جائے گی تمام تر رپورٹ جو ہے اور سفارشات اور جو سیجیشنز ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے رکھی جائیں گے اور پھر اس کے بعد جو مناسب یہ اچھی بات ہے یہ اچھی بات ہے لیکن آبیر میں سو فیصد مجھے یقین ہے جس میں ہمارے بہت سارے دوست ناراض ہو جاتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر اس کے بارے میں بہت اندر کی اندر کی میں جناب کورٹ آنکورٹ میں کہہ رہا ہوں کو ویلیڈ ریسنگ کر رہا اندر کی باتیں آ جائیں گی ان کی پریونشن کے لیے میری دانس میں شاید مناسب یہ ہوتا کہ دو یا تین پیروں پر مشتمل کوئی ایک پریس ریلیز جاری کر دی جاتی جو کچھ ہندیا دیتی کہ جو کچھ ہوا سو ہوا اس کے باوجود چیزیں کوئی کنسنسس کی طرف بڑھ رہی ہیں